اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو لرن فارمیسی ٹیکنیشن پاکستان یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریصے ہوں گے دوستو آج ہم فارمیسی ٹیکنیشن سبجیکٹ فیزیالوجی میں ڈسکس کریں گے واتیز انیمیا جو ہے یہ بلڈ کی ڈیزیز ہے تو اسے آج ہم جو ہے ڈسکس کریں گے اور انڈرسٹرینڈ کریں گے جو ہمارے پوائنٹ ہے آج کے اس لیکچر کے ویڈیو کے وہ ہیں نمبر ون ڈیفینیشن نمبر ٹو کلاسیفیکیشن نمبر تھرڈ پر ہے جی کازیز یہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں گے دیفینیشن آف انیمیا دوستو دا ڈیکریز لیول آف ہیموگلوبن ان بلڈ is called انیمیا جنرل ہی کیا ہے جی اس کی ہیموگلوبن کی کمی کو انیمیا بولتے ہیں اس کی آگے کافی ٹائپس ہیں جو آگے کلاسیفیکیشن میں ہم دیکھیں گے دیفینیشن آف ہیموگلوبن ان بلڈ دیکھیں اگر ہیموگلوبن کی دیفینیشن کیوں کیوں ہو سکتی ہے اگر تو بہت کم ریڈ بلڈ سیل ہمارے ہون میں رہ جائیں کیونکہ ہیموگلوبن جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیل کے اندر ہوتی ہے لائک یہ ریڈ بلڈ سیل ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگی ایک پروٹین جسے ہموگلوبن بولتے ہیں اور اس کا کام ہوتا ہے آکسیجن کو کیری کرنا آکسیجن کو پوری باڈی میں لے کر جانا اس کا کام ہوتا ہے تو اگر ریڈ بلڈ سیل ہی کم رہ جائیں گے تو ان میں آٹومیٹکلی ہموگلوبن بھی کم ہو جائے گی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ریڈ بلڈ سیل کی تداد تو پوری رہے گی لیکن ان میں ہموگلوبن جو ہے وہ پراپرلی نہیں بن رہی ہوگی جس کی وجہ سے ہموگلوبن آٹومیٹکلی لو ہو جائے گی مقدار میں کم رہ جائے گی تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں انیمیا تو ہموگلوبنی ذاوہی تلفار آکسیجن گاڑی کا کام کرتی ہے یہ ہموگلوبن آکسیجن ہمارے پوری باڈی کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پوری باڈی میں آکسیجن لے کے جانے والے جو ہیں وہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور ریڈ بلڈ سیلز کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز کو اس کابل بناتے ہیں وہ ہوتی ہے جی ہموگلوبن پروٹین جو کہ آکسیجن کو اپنے ساتھ جوڑتی ہے اور پھر پوری باڈی میں جو ہے وہ ڈسپرس کر دیتی ہے لے کے جاتی ہے پوری باڈی میں نمبر ٹو پہا جی کلاسیفیکیشن آف انیمیا دوستو انیمیا جو ہے جنرلی دو طرح کا جو ہے نا یہ اس کو کلاسیفی کرتے ہیں مورفولوجیکل اور ایٹیولوجیکل بولیں گے مورفولوجیکل جیسا کہ شیپ کلر اور نمبرز دیکھیں گے ہم مورفولوجیکل کلاسیفیکیشن کرتے ہوئے اور ایٹیولوجیکل کا مطلب ہے کازیز اگر ہم کسی چیز کو کازیز وجوہات کی بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں گروپ بنا رہے ہیں ان کے تو اسے بولیں گے ایٹیولوجیکل کلاسیفیکیشن دوستو پہلے دیکھیں گے ہم مورفولوجیکل کلاسیفیکیشن آف انیمیا تو سب سے پہلے نارمو سٹک اور نارمو کرومک انیمیا دوستو نارمو کا مطلب ہے نارمل سٹک کا مطلب ہے سیل سائز اور کرومک کا مطلب ہے سیل کلر یہ چیزیں ہم دیکھیں گے آج نمبر ٹو ہے جی میکرو سٹک نارمو کرومک انیمیا میکرو کا مطلب ہوتا ہے بگ یہ آپ کو پتا ہے جہاں پہ اے آئے میکرو میں اے ہے تو میکرو کے مطلب ہے بگ لارج سٹک کا مطلب ہے سیل سائز تو نارمو کرومک وہ same ہیں جو ہے نارمل کلر تو تھرڈ پہ آجی میکرو سیٹک ہائپو کرومک انیمیا نمبر فورت پہ ہے میکرو سیٹک اینڈ ہائپو کرومک انیمیا ان چار اقسام کو دیکھیں گے جی ان میں ہم کیا کیا دیکھیں گے نمبر ون پہ سائز دیکھیں گے نمبر ٹو پہ کلر دیکھیں گے نمبر تھرڈ پہ نمبر آپ ریڈ بلڈ سیلز دیکھیں گے ان تین چیزوں کو ہی ہم ان چار اقسام میں نارمو سیٹک نارمو کرومک انیمیا in this type of انیمیا size of red blood cell is normal نارمو سے normal and in this type of انیمیا color of red blood cells also normal but the number of red blood cells less second ہے میکرو سیٹک and نارمو کرومک انیمیا in this type of انیمیا the size of red blood cell is larger normal size سے large size ہوگا red blood cell کا اور color of انیمیا جو ہوگا وہ normal رہے گا لیکن number of red blood cells کم ہوں گے number third پہ ہے جی میکرو سیٹک ہائپو کرومک انیمیا میکرو سیٹک میں جی in this type of انیمیا size of red blood cell is large and color of red blood cell is less colored light color ہوتا ہے in this type میں ہائپو کا مطلب ہوتا ہے less تو کرومک کا مطلب ہوتا ہے color تو less colored red blood cells ہوں گے and number of red blood cells is less fourth پہ ہے میکرو سیٹک and ہائپو کرومک انیمیا in this type of انیمیا size of red blood cell small میکرو کا مطلب ہوتا ہے small سیٹک کا مطلب ہوتا ہے cell size cell size تو size of red blood cell small and color of red blood cell less colored and number of red blood cells also less تو یہ دوستو چار اقسام تھی انیمیا کی جو کہ مورفولوجیکل بیسٹ تھی نیکسٹ ہے ایٹیولوجیکل بیسٹ کلاسیفیکیشن اس میں بھی چار ٹائپس ہیں انیمیا کی ہیموریجک انیمیا ہیمولیٹک انیمیا نیوٹریشن ڈیفیشنسی انیمیا اے پلاسٹک انیمیا نمبر ون پہ ڈسکس کریں گے ہیموریجک انیمیا ہیموریج means excessive loss of blood کسی چوٹ یا کسی ٹرومہ یا کسی زہم کی صورت میں اگر کافی زیادہ blood loss ہو جائے تو اسے بولیں گے ہیموریج کیونکہ جب blood loss ہوگا تو red blood cells بھی loss ہوں گے تو ان کی مقدار کیا رہ جائے گی کم رہ جائے گی تو انیمیا ڈیو ٹو یہ اس کی ڈیفیشن ہے انیمیا ڈیو ٹو ہیموریج is known as ہیموریجک انیمیا تو ہیموریجک انیمیا کی مزید آگے دو دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ون ایکیوٹ ہیموریجک انیمیا نمبر ٹو کرونک ہیموریجک انیمیا نمبر ون پہ دیکھیں گے ایکیوٹ ہیموریجک انیمیا تو اس کی ڈیفینیشن سوڈن لاس آف لارج کونٹیٹی آف بلڈ اچانک سے کافی زیادہ بلڈ کا لاس ہو جائے ڈیو ٹو کنڈیشن لائک ایکسیڈنٹ یا ٹرومی ٹرومی بھی ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے ایکسٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کے قوزز کیا ہیں ڈیکریز ریڈ بلڈ سیل کازیز ہائپوگزیا جب ریڈ بلڈ سیل کم ہو جاتے ہیں تو ہائپوگزیا ہوتا ہے ہائپوگزیا کیا ہے لیک آف آکسیجن آکسیجن کا کم ہو جانا اس کنڈیشن کو ہائپوگزیا کہتے ہیں ہائپوگزیا سٹیمولیٹس بون میرو ٹو پرڈیوز مور ریڈ بلڈ سیل جب ہائپوگزیا ہوگا تو ایک سیگنل ملے گا ہمارے برین جو ہے بون میرو بون مہرو وہ حصہ ہے جو سیل بناتا ہے بلڈ سیل بناتا ہے تو اسے وہ سٹیمولیٹ کرے گا کہ ریڈ بلڈ سیل کم ہو جائیں ہو گئے ہیں تو بون مہرو کو سگنل ملے گا کہ وہ ریڈ بلڈ سیل کی پروڈکشن کروانے شروع کرے تو یہ کنڈیشن جو ہے چار سے چھے ہفتے میں انیمیا کی یہ کنڈیشن ریکاور ہو جاتی ہے ہیموریجی کا انیمیا میں اکیوٹ ہیموریجی کا انیمیا چار سے چھے ہفتے میں ریکاور ہو جاتا ہے نمبر ٹو پہ ہے کرونک ہیموریجی کا انیمیا کی ڈیفینیشن ہے جی لاؤس آف بلڈ بائی انٹرنل اور ایکسٹرنل بلیڈنگ اوور آ لانگ پیریڈ آف ٹائم بلڈ لاس ہوتا رہتا ہے کافی لانگ پیریڈ ٹائم کے لئے وہ راہزگار ایلٹیمیٹل کیا ہوتا ہے ہیموریجی کا انیمیا کے طور پہ وہ سامنے آتی ہے کنڈیشن تو اس کے قاضی ہیں ٹیکٹیکل سر کسی بندے کو اسٹرومک کے اندر جو ہے میدے میں یا سمال انٹرسٹرائن میں کوئی زہم ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بلڈ جو ہے وہ سکریٹ ہوتا رہے گا لاؤس ہوتا رہے گا تو الٹیمیٹلی بلڈ کم رہ جائے گا تو وہ ہیموریجی کا انیمیا کی صورت ہے پر پیورا یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں بلڈ لاس ہوتا ہے انٹرنلی ہیموفیلیا یہ بھی ایک ایسی کنڈیشن ہے منوریجیا یہ بھی ایک بلڈ لاس کنڈیشن ہے نمبر ٹو پہ آجی ہیمولیٹک انیمیا تو ہیمولیسیز مین ڈسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز کی تباہی اور ان کے ٹوٹنے کے عمل کو ہیمولیسیز کہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی انیمیا ڈیو ٹو اکسیسیف ہیمولیسیز is known as ہیمولیٹک انیمیا انیمیا کیا تھا بلڈ کا کم ہو جانا اور اگر بلڈ کم ہو رہا ہے ریڈ بلڈ سیلز کے ٹوٹنے اور تباہ ہونے کی وجہ سے تو اسے بولیں گے ہیمولیٹک انیمیا تو ہیمولیٹک انیمیا کی بھی دو اقسام ہیں نمبر ایک انٹرنزک ہیمولیٹک انیمیا نمبر ایکسٹرنزک ہیمولیٹک انیمیا پہلے ڈسکس کریں گے انٹرنزک ہیمولیٹک انیمیا definition کہ ریڈ بلڈ سائلز کے اپنے ہی اندر کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو یہ انٹرنل ریزن ہوگی انٹرنل کاز ہوگا ہیمولیٹک انیمیا کا تو اسے انٹرنزک بولتے ہیں انٹرنزک کا مطلب ہوتا ہے انٹرنل اس کے کازیز کیا ہیں جی یہ انہیریٹیڈ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کو تھا یا ہاندان میں فیملی میں کسی کو تھا انٹرنزک ہیمولیٹک انیمیا تو وہ وراثت میں انہیریٹیڈ آگے والی نسل کو مل گیا نمبر ٹو ہے سکل سیل انیمیا نمبر ٹو ایکسٹرنزک ہیمولیٹک انیمیا ایکسٹرنزک بولتے ہیں ایکسٹرنل تو دیفینیشن اس کی دیکھتے ہیں دیسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سیلز ڈیو ٹو ایکسٹرنل فیکٹر ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے دیسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سیلز ایکسٹرنزک اس کے قاضیز کیا ہیں انٹیبائیٹکس ہو سکتے ہیں کیمیکلز ہو سکتے ہیں ڈرگز ہو سکتے ہیں اس کے قاضیز ہو سکتے ہیں نمبر ٹھرڈ پہ آجی نیوٹریشن ڈیفیشنسی انیمیا تو نیوٹریشن ڈیفیشنسی انیمیا میں نام سے ظاہرہ گیا انیمیا کیا ہے بلڈ لاس اور کس کی وجہ سے ہو رہا ہے کمی کی وجہ سے نیوٹریشن گزائی قلت کی وجہ سے اگر آپ کو کیا ہو رہا ہے انیمیا تو وہ کہلائے گا نیوٹریشن ڈیفیشنسی انیمیا نیوٹریشن ڈیفیشنسی مینز لو فوڈ فار ریڈ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز کو اگر پروپر غزہ نہیں ملے گی تو بولیں گے نیوٹریشن ڈیفیشنسی انیمیا ڈیوٹو ڈیفیشنسی آف نیوٹریشنل سبسٹانشیز بچار نیسیسری فار ریڈ بلڈ سیلز فارمیشن اس کا اس ناؤن ہے نیوٹریشن ڈیفیشنسی انیمیا تو ریڈ بلڈ سیلز کے بننے کے عمل کو وہ خاص ایک ٹرم میں جو ہے وہ کہتے ہیں اسے اریتھرو پویوسیز اریتھرو پویوسیز یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کوئی ہے بڑا ایمپورٹنٹ تو اس کی ریزنز کے ہیں جیسے اس کی سوری ریزنز نہیں اس کے وہ کون سے سبسٹانسیز ہیں جو ان نیسیسری ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن کے لیے یا اریتھرو پویوسیز کے لیے پروٹینز کا ہونا ضروری ہے ویٹامین سی بڑا ایمپورٹنٹ ہے ویٹامین بی ٹویلو بہت ایمپورٹنٹ ہے اور فولی کیسیڈ بہت ایمپورٹنٹ یہ وہ سبسٹانسیز ہیں جو ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن اور یہاں پھر اریتھرو پویوسیز کے لیے بہت ضروری ہیں اگر ان میں سے کسی کی بھی کمی ہوگی تو وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی آف انیمیا کی صورت میں جو ہے وہ ایکسپوز ہوگی نمبر ون آئرن ڈیفیشنسی آنیمیا کی بات کریں گے اس کی ڈیفیشن ہے جی انسفیشنٹ انٹیک اینڈ ایبزارپشن ڈائٹری آئرن جو گزائی آئرن ہوتا ہے یہاں تو اس کی کمی ہو جاتی ہے یہاں پھر وہ پروپرلی جذب نہیں ہوتا تو اسے کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی آنیمیا تو اس کی کیا ریجن ہے لاؤس آف بلڈ بلڈ لاؤس ہوگا تو ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہوگی ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہیموگلوبن ہے وہ کم ہوگا ہیموگلوبن کے اندر آئرن ہوتا ہے وہ کم ہوگا تو آئرن ڈیفیشنسی آنیمیا کی شکل میں لو آئرن انٹیک کے آئرن کی انٹیک ہے جو وہی گزا میں کم ہے یا پھر پور آئرن ایبزاپشن فرام انٹسٹرائن سمال انٹسٹرائن سے آئرن جذب ہی نہیں ہو پا رہا ہماری باڈی آئرن کو جذب نہیں کر پا رہی اس کی وجہ سے پروپر ہیموگلوبن نہیں بنیں گی اور پروپر ریڈ بلڈ سیلز کام نہیں کر پائیں گے تو وہ آلٹیمیٹلی انیمیا کی شکل میں لے جائیں گے اس حالت کو اور اسے بولیں گے اگر یہ آئرن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اسے بولیں گے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا تو اس کو ہم کور کر سکتے ہیں کہ اگر ڈیلی ایسے بندے کو جس میں آئرن کی کمی ہے اسے فیرس سلفیٹ سیکس انڈر ایم جی ہگری ڈیلی ہم دیں تو وہ کچھ دنوں میں کچھ وقت کے بعد ریکاور ہو جائے گا اس کنڈیشن سے نمبر ٹو ہے پروٹین ڈیفیشنسی انیمیا ڈیفیشن ڈیفیشن ڈیو ٹو لیس ہیموگلوبن فارمیشن اور اس کو بنانے کے لئے بھی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جب بیسک پروٹین نہیں ہوں گی تو ہیموگلوبن پروٹین بھی نہیں بنے گی میکرولیٹک ہائپوکرومک انیمیا میکرولیٹک کیوں اسے بول رہے ہیں میکرولیٹک اس لئے کیونکہ میکرو منز لارج اور آگے ہے ہائپوکرومک منز لیس کلرڈ اس وجہ سے اسے میکرولیٹک انڈ ہائپوکرومک انیمیا کہتے ہیں اس کے قاضیز کیا ہو سکتے ہیں جی اس کے قاضیز ہیں ڈیفیشنسی آف پروٹین فار ہیموگلوبن فارمیشن اب ہے جی نیکسٹ ہے جی پرنیشی اسنیمیا اس کی دیفینیشن ہے ڈیکریز ان ریڈ بلڈ سیلز وین انٹیسٹائن کے ناٹ ایبزارب ویٹامین بی ٹویل ریڈ بلڈ سیلز میں کمی ہونا کس کی وجہ سے ویٹامین بی ٹویل کی کمی کی وجہ سے اگر ریڈ بلڈ سیلز میں کمی ہو رہی ہے تو اسے بولیں گے پرنیشیس انیمیا اس کی جو قاضیز یا وجوہات ہیں وہ ہیں جی لیک آف ڈیو ٹو لیک آف انٹرنزک فیکٹر انٹرنزک فیکٹر یہ حاصل طرح کی ایک پروٹین ہوتی ہے جو کہ ویٹامین بی کو ابزارب سوری ویٹامین بی ٹویل کو ابزارب کرواتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوں ہے آئی آر سے اسے آئی آر بھی اسے بولتے ہیں شارٹ فارم میں تو ہمارے سٹومک میں ہوتا ہے یہ انٹرنزک فیکٹر کہاں پہ ہوتا ہے ہمارے سٹومک میں انٹرنل ہوتا ہے نا اس لیے اسے کیا بولتے ہیں انٹرنزک فیکٹر تو اگر یہ پروٹین نہیں ہوگی سٹومک میں پراپرلی تو ویٹامین بی ٹویل بھی جذب نہیں ہوگا جب ویٹامین بی ٹویل جذب یا ابزارب نہیں ہوگا تو ریڈ بلڈ سائلز کم بنیں گے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے ریڈ بلڈ سائلز کے بننے کے عمل میں تو اس لیے اسے بولیں گے پرنیشیس انیمیا ویٹامین بی ٹویل ابزاربشن میں ہلپ کرتا ہے اور یہ بھی ایم سی کوئی امپورٹنٹ یہ کنڈیشن پرنیشیس انیمیا ویٹامین بی ٹویل کی کمی کی وجہ جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہے فی میل میں کس کی نسبت میل کی نسبت تو نمبر فورت پہ ہے میگیلو بلاسٹک انیمیا میگیلو بلاسٹک کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی وہ چیز جو لارج ہوگی ابنارمل ہوگی اور امچور ہوگی سائز تو بڑا ہوگا پراپرلی وہ ورک نہیں کرے گی ابنارمل ہوگی اور امچور ہوگی نہ بالگ ہوگی اور اس کی ڈیفینیشن ہوگی دیو ٹائپ آف انیمیا ان ویچ بون میرو پرڈیوسیز لارج ابنارمل ایر ریگولر شیپ اینڈ امچور ریڈ بلڈ سائلز اس کی کازیز دیکھتے ہیں دیو ٹو ڈیفیشنسی آف فولی کسڈ دیکھیں جی فولی کسڈ بھی ایک سبسٹرانس ہے جو کہ ریڈ بلڈ سائل کے بننے کے لیے ان کی میچوریشن کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے تو اس کی کمی ہو جائے تو یہ انیمیا کی علامت ہے اور اس انیمیا کو میگیلو بلاسٹک انیمیا بولتے ہیں یا پھر ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف نیوکلیس اور ڈی این ای آف ریڈ بلڈ سائلز ریڈ بلڈ سائلز کے ڈی این ای میں ہی کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ میچور ہی نہیں ہو پاتے تو نمبر فور پہ آجی اے پلاسٹک انیمیا اے پلاسٹک انیمیا اے پلاسٹک اے پلاسٹک بولتے ہیں جیسا کہ انسانی باڈی کی بات کر رہے ہیں باڈی کی بات کر رہے ہیں تو کسی آرگن گیا یا کسی باڈی پارٹ کا کام کرنا چھوڑ جانا یا پراپرلی کام نہ کرنا اسے بولتے ہیں اے پلاسٹک اے پلاسٹک انیمیا کی ڈیفینیشن کیا بنے گی انیمیا ڈیو ٹو ڈیس آرڈ آف ریڈ بلڈ ریڈ بون میرو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ریڈ بون میرو میں کوئی نہ کوئی ڈیس آرڈ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ریڈ بون میرو ریڈیوسیز اینڈ ریپلیس بائی فیٹی ٹیشوز ریڈ بون میرو کا سائز کام ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر فیٹ چڑ جاتی ہے فیٹی ٹیشوز اسے کور کر لیتے ہیں اور پھر ہماری ریڈ بون میرو وہ پراپرلی اپنا کام نہیں کر پاتی اور لیس نمبرڈ اینڈ ایمیچور ریڈ بلڈ سیلز پروڈیوس کرتی ہے کم تعداد میں اور نابالی ریڈ بلڈ سیلز پروڈیوس ہوں گے جو کہ پراپر اپنا کام نہیں کر پائیں گے اور یہ کنڈیشن لیڈ کرے گی انیمیا کو اور اسے بولیں گے اے پلاسٹک انیمیا اور لاسٹ پر ہے جی اس کے قاضیز اس کے قاضیز اے پلاسٹک انیمیا کے قاضیز کیا ہو سکتے ہیں ریڈیشنز اس کے قاضیز ہیں جیسا کہ ایکس ری کا ایکسپویجر کافی زیادہ یا اٹامیک انرجی والی جگہ پہ ہونا وہ ریز بھی ہترناک ہوتی ہیں ہیومن وارڈی کے لیے گیما ریز بھی ہترناک ہوتی ہیں اور کیمیکلز بینزین اینڈ ریلیٹڈ کمپاؤنڈ یہ کچھ کیمیکلز ہیں جو کہ ایفیکٹ کرتے ہیں ہمارے ریڈ بون میروں کو اور وہ کنڈیشن لیڈ کرتی ہے انیمیا کی طرف اور اسے بولتے ہیں پلاسٹک انیمیا اور ڈرگز میں جیسا کہ سلفونامائٹ کا زیادہ استعمال یا کلورم فینی کول ایک میڈیسن ہے اس کا زیادہ استعمال الٹیمیٹلی ریڈ بلڈ سیلز کو ایمیچور بنا دیتا ہے اور ریڈ بون میروں کو جو ہے وہ ریڈیوز کرتا ہے اور انیمیا کی شکل میں یہ کنڈیشن ظاہر ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کا کچھ کوئی کوئیسن ہو تو اسے کومنٹ بوکس میں لازمی مینشن کیجئے گا پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں اللہ حافظ سٹیڈنٹس ویلکم ٹو لرن فارمیسی ٹکنیشن پاکستان یوٹیوب چینل سٹیڈنٹس آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے بلڈ اور اس کا جو پوائنٹ ہم وہ آپ کی سکرین پہ ہیں نمبر وانیز دا دیفینیشن نمبر ٹو جنرل پرابرٹیز نمبر تھرڈ کمپوزیشن اینڈ نمبر فور پہ فنکشن آف بلڈ سٹیڈنٹس آگے بڑھنے سے پہلے آپ ایک پوائنٹ مائنڈ میں رکھئے گا کہ جس طرح ایک کنٹری کو جلانے کے لیے کچھ سسٹرمز ہوتے ہیں جیسا کہ کنٹرول کرنے کے لیے گورمنٹ ہوتی ہے کسی کنٹری کو اور آرمی جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وادسہ کا ایک دپارٹمنٹ جو کہ کلیننگ اور سینٹیشن صفائی سترائی میں اپنا کرتار ادا کرتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن میں بسیز ٹرینز اور جہاز وغیرہ ہوتے ہیں اسی طرح انسانی جسم کے اندر بھی بلکل اسی طرح اس طرح کنٹری چلانے کے لیے سسٹرم ہوتے ہیں بلکل اسی طرح انسانی جسم کو چلانے کے لیے بھی کچھ سسٹرم ہوتے ہیں جیسا ہے کہ نروس سسٹرم جو کہ برین پر مشتمل ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے باڈی کو امیون سسٹرم جو کہ وائٹ بلڈ سائل پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہیمن باڈی کو جرم سے جراسیموں سے مایکروب سے نمبر تھائرڈ پہ ہے یو دیزنی سسٹرم جو کہ کیڈنی پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ کلیننگ اور کلیننگ اور فیلٹریشن بلڈ کی کرتا ہے نمبر فورت پہ ہے ہمارا سرکولیٹری سسٹرم جو کہ بلڈ پہ ریڈ بلڈ سائل پہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے ہمارے سو سوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا جو پہلا پوائنٹ آگا ہے دیفینیشن تو دیفینیشن آپ کی سفین پہ ہے کہ بلڈ is the type آف کنیکٹیو ٹیشو which flows inside the body بلڈ جو ہے وہ کنیکٹیو ٹیشو کی قسم جو کہ ہماری باڈی میں فلو کرتا ہے بہتا ہے اور ٹرانسپورٹر کا کام کرتا ہے جیسا کہ روڈز پر ایک بس کام کرتی ہے ایک جگہ سے بس واریوں اڑھا کر دوسری جگہ پر اسی طرح بلڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایک جگہ سے سبسٹانس کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور دوسری جگہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ انہیں پہنچا دیتا ہے یہ ہے بلڈ تو بلڈ جو ہے وہ واحد کنیکٹیو ٹیشو ہے ہیمن باڈی میں جو کہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اس لیے اسے فلویڈ آف لائف بھی کہتے ہیں اسے فلویڈ آف ہیلت بھی کہتے ہیں اور اسے فلویڈ آف گروت بھی کہتے ہیں نمبر ٹو پوائنٹ سوڈنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے جنرل پروپیٹی بلڈ بلڈ کی جنرل پروپیٹیز میں سب سے پہلے ہم کلر دیکھیں گے کلر جو بلڈ کا ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم والیم دیکھیں گے بلڈ کتنا ہوتا ہے بلڈ کی تضابیت یا احساسیت وہ سات اشاریہ چار ہوتی ہے ویسکاسٹی جو بلڈ کی ہوتی ہے بلڈ بلڈ کا جو گھڑاپن ہوتا ہے وہ پانی کی نسبت پانچ کنہ زیادہ ہوتا ہے سوڈنٹ نمبر تھرڈ پوائنٹ ہمارا کمپوزیشن ہے تو بلڈ وہ دو عصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہاں بلڈ دو عصوں کے ملنے سے بنتا ہے نمبر وان سیلولر پارٹ جو کہ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے نمبر دو پلازما جو کہ انٹی باڈیز پروٹینز اور وارٹر اور ڈیفرنٹ فلوڈ پر مشتمل ہوتا ہے سیلولر پارٹ پنتالیس پرسنٹ حصہ ڈالتا ہے اور پلازما پچپن پرسنٹ حصہ ڈالتا ہے تو بلڈ ہمارا بنتا ہے سو ان کو بلڈ کو سیپریٹ کرنے کے لیے ایک پروسس ہے جسے سینٹری فیوگیشن کہتے ہیں اور یہ پروسس سینٹری فیوج مشین میں پورا ہوتا ہے اور یہ بلکل وہ پروسس ہے جس طرح ہم دودھ سے مکھن نکالتے ہیں اسی طرح ہم ایک کیوب میں بلڈ لیتے ہیں بلڈ کو اس مشین میں ڈالتے ہیں اور اسے رن کرتے ہیں ویری 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 ہائی سپیڈ پر اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس بلازما علیدہ ہو جاتا ہے اور بلڈ کے سیلز بغیرہ سارے علیدہ ہو جاتے ہیں سو سوڈنٹس نمبر فورت پہ ہے ہمارے پاس سیلولر پارٹ کی کلاسیفکیشن سیلولر پارٹس کی اقسام سو بلڈ میں پائے جانے والے سیل تین طرح کی ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیل جو کہ اٹھانوے سے نیڈے نوے پرسنٹ موجود ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیل اور ریڈ بلڈ سیلز کو ریترو سیلز کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز کا دوسرا نام لیکو سیلز اور لیٹلیٹس کا دوسرا نام تھرمبو سیلز اب ہم ان کے فنکشن دیکھیں گے نمبر ون پہ ہے ریترو سیلز کے فنکشن یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز کے فنکشن تو ریڈ بلڈ سیلز یہاں ریترو سیلز کیا کرتے ہیں ہماری بارڈی میں ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں ڈیفرنٹ سبسٹانسز کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچانے کے لیے انسائیڈ دا ہیومن باڈی اور اسیڈ بیس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ریڈ بلڈ سیل اپنا کردار ادا کرتے ہیں الیکٹرو لیٹ بیلنس یعنی کہ آئینز کی تداد کو بھی بیلنس جو ہے وہ اریترو سائٹس یا ریڈ بلڈ سیل رکھتے ہیں اور بلڈ گروپ ڈیٹیکشن کس کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے بی ہے یا او ہے یا اے بی ہے یہ بھی کس پہ منحصر ہے اریترو سائٹ ریڈ بلڈ سیل پہ نمبر ٹو پہ ہمارے پاس لیکو سائٹس کے فنکشن لیکو سائٹس کو وائٹ بلڈ سیل بھی کہتے ہیں یہ وائٹ بلڈ سیل یا لیکو سائٹس ہمیں پروٹیکشن مہیا کرتے ہیں جراسیموں کے حلاف اور امیونیزیشن کرتے ہیں یعنی کہ ہماری باڈی کو پروٹیکشن کے قابل بناتے ہیں اور فیگو سائٹوسیز کرواتے ہیں کچھ ایسے لیکو سائٹ یا وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں جو کہ جراسیمز کو کھا جاتے ہیں انہیں فیگو سائٹ کہتے ہیں اور اس عمل کو فیگو سائٹوسیز کرتے ہیں اور انٹی باڈی فارمیشن بھی لیکو سائٹس کے ذمہ ہوتی ہے یہ انٹی باڈیز بھی بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں اور ہیپارین سیکریشن ہیپارین ایک ہارمون ہے جو کہ لیور سے کنیکٹیڈ ہے اس کا تعلق لیور سے ہوتا ہے اور یہ بھی وائٹ بلڈ سیل بناتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کٹیگریز ہیں جو کہ ہم نیکسٹ اپنے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ہر کٹیگری کا اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے اور آہرگار یہ باڈی کو پروٹیکٹ کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس سیلنٹس تھرمبو سائٹس ہیں پلیٹ لیٹس تو یہ ایسے بلڈ کے سیلز ہیں جو کہ بلڈ کو کلات کرانے میں ہماری پندل کرتے ہیں اگر کسی کو کٹ لگ جائے تو بلڈ بہنے لگتا ہے اور کچھ تھوڑی دیور بلڈ رک جاتا ہے تو بلڈ کلات یہ کام جو ہوتا بلڈ کو روکنا ضائع انہ سے بچانا اس کو نالیوں میں یاہون کی شریانوں میں کوئی ڈیمج ہو جائے تو اسے ریپیئر بھی تھرمبوسائٹ کرتے ہیں اور ہماری باڈی کا ڈیفینس میکانیزم بھی تھرمبوسائٹ یا پلیٹ لیٹ کے جو اس میں ہم کردار ادا کرتے ہیں سوڑنس یہ آج ہمارا ٹاپک تھا اگر آپ کو کوئی آگے بڑھتے رہے اللہ آپ سب کا حامل ناصر اللہ حافظ السلام علیکم بیلکم دو لرن فارمیسی ٹیکنیشن پاکستان یونٹیو کیانل آج ہم فیزیالوجی سبجا فریسکس کریں گے اور جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا دس سیل پارٹ وان اور اس میں جو ہمارے پوائنٹ ہوں گے کونٹینٹ ہوں گے آج کی ویڈیو کی باب کی ستی نمبر من ڈیفینیشن نمبر ڈیسٹری نمبر تھرڈ پہ ہے ٹائپ سو کمپوزیشن اور پیر سٹرکچر آف سیل سو 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 نیکس چیز ایک بات آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جو کہ آپ سب جانتے ہیں تاں کہ ہم یہ ٹاپک کو بہتر اور اچھی طرح سو انڈرشن کر سکیں ڈیفینیشن 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 جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں جیسا کہ بیلڈنگ جن ان کو بنانے کے لیے سب سے چھوٹا جو یونٹ ہوتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بریٹ انڈ مختلف انڈ ہوتی ہیں انڈ ہوتی ہیں مختلف قسم ہوتی ہیں وہ ملکر بیلڈنگ بنتی ہیں اسی بلکل اسی طرح اسی حصول پر لیون ٹھنگ بھی ہوتی ہیں لیون ٹھنگ کو بنانے کے لیے جو سب سے چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے وہ ہے جس طرح آج ان آرگن سسٹرم کو جب توڑا تو ان کے اندر سے آرگن نکلے ان آرگن کو توڑا تو ان کے اندر سے ٹیشوز نکلے ان ٹیشوز کو تو ان کے اندر سے سیلز نکلے اور یہ ہمارے ٹاپک ہے دس سیل اس میں ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ ہے دیفینیشن اس کے دو سکرین پہ ہیں دیفائن سیل اینڈ ایس پرپرٹیز یا اسی کوی یسے بھی آسکتا ہے پیپرز میں رائٹ اور بریف نوٹ ہونے سیل ان دونوں سیل آنسر یہ سکرین پہ ہے سیل 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 اینڈ فنکشنل یونٹ آف لیوی آرگن کال سیل سم ایمپورٹنٹ پرپرٹیز آف سیل آف سیل آف مین پارٹ اور سیل آف سیل آف میکروسکوپک جتنے بھی سیل آف میکروسکوپک لیویل کے ہوتے ہیں یعنی کہ آم آنگ سے ہم نے دیکھ نہیں سکتے اور ان کی شیپس بھی ہوتی ہیں اپنے کام کی لحاظ سے مین پارٹ بات کریں چار مین پارٹ ہوتی ہے سیل سیپ پلاگ نیوکلیس میمبرین اور اس کے آرگنیلیز سیل وال سیل وال سیل وال سیل وال سیل میں نہیں ہوتی کلانٹ سیل میں بیکٹیรیا میں اور نجائی سیل میں موجود ہوتی ہے یہ نگس سیکنڈ پوائنٹ ہے اسٹری یہ جنرل ناللیج کے لیے ہے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے سیل کے یہ ٹاپک کو سمجھنے کے لیے پہلا پیسچن ہے اس کا رابیٹ ہک نے سولہ سو پینکسٹ میں اپنی بنائی ہوئی مایکروسکوپ کے ذریعے سیل کو دسکور کیا جب اس نے اس مایکروسکوپ کے نیچے لکڑی کی چھال کو رکھ کے دیکھا تو اسے اس طرح کا سٹرکچر نظر آیا تو اس نے اسے سیل کہہ دیا اس کے بعد ہے سیکنڈ پیسچن سیل بیٹ ہے سیل تھیوری بیٹ ہے وہ انڈیسٹ کرنے کے لیے دورہ اور شوان نے یہ پیش کی تھی سیل تھیوری وہ کیونین 889 رہا اور اس کی یہ تین پوائنٹ ہیں آل لیونگ لوگو تنگ کر میڈ آف سیل جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سیل سے بنی سیلزار سمالی ایک زندگی کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ ہے سیل جتنے بھی سیل مجود ہیں کسی ایک جاندار میں وہ پہلے سے مجود سیل سے بنتے ہیں سو سیلنٹ یہ بھی پوائنٹ ہمارا کلیر ہو گیا نیتس یو ہے ہمارا تھرڈ پوائنٹ رائٹ ڈاؤن ٹائپ آف سیل سیل کی اقسام سیل کی ٹائپ یا اقسام سیلنٹس دو طرح سے ہم دیکھیں گے نمبر ون نیوکلیس بیس نمبر ٹو فنکشنل بیس پہلے نیوکلیس بیس میں جو سیل کو تقسیم کرتے ہیں پروکریوٹ میں اور ایوکریوٹک سیل میں پروکریوٹک سیل میں نیوکلیس پروکریوٹک سیل میں نیوکلیس واضح مجود نہیں ہوتا دھاگے کی شکل کا ہوتا ہے ایوکریوٹک سیل میں نیوکلیس واضح مجود ہوتا ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں اب پروکریوٹیک اور یوکیریوٹیک سہل کا ڈیفرنس دیکھ لیں آپ کی سکرین پہ ہیں نیوکلیس سیل وال آرگینئیز کیپسیل اور سائز یہ آپ کی سکرین پہ ہیں پروکریوٹیک سیل اور یوکیریوٹیک سیل کا ڈیا گرام ڈیفرنس یہ نیوکلیوٹیک سہل کا ڈیا گرام ہے جبکہ ادھر دیکھیں تو یہ رونگ شکل میں آپ کی نظر آئے گا تھرڈ پیسچن ہے سم نیم آف سیل فنکشن فنکشن کے ساتھ سیل کے کچھ نام نکھتے ہیں یہ فنکشنل بیس پر ٹائپس ہیں یہ ساتھ قسم کے سیل جان پی منچن ہے نمبر من نرو سیل ہے آگے اس کا فنکشن ہے کنیکٹیو سیل اس کا فنکشن مسل سیل ایمیون سیل باڈی سیل لیور سیل اور ہیپیٹک سیل لیور میں ہوتا ہے رینل سیل کیٹنی ہوتا ہے یہ ساتھ سیلٹ یہ فنکشن کی بنیاد پر اگر پوچھا جائے تو آپ نے یہ مینشن کرنا پی کر رہا ہماری باڈی میں یہ چند قسم کے سیل ہیں جو کہ اپنا اپنا مختلف جگہوں پہ کام سر انجام دے رہے ہیں نیچ کمپوزیشن آف سیل تو سیلٹس what is کمپوزیشن آف سیل نمبر ون کویسچن ہے اس کا تو اس کے اس کا انسر جواب کی سکرین پہ ہے نمبر ون کمپوزیشن آف سیل وارٹر پینسٹ سیسی پرسنٹ ہوتا ہے پروٹین کارباہٹریڈ لیپڑڈ اور الیکٹرویڈ 20 سے 35 پرسنٹ یہ ٹوٹل ملکہ یہ چاروں بناتی ہیں اور پانی 65 سے 80 پرسنٹ ہوتا ہے what is پروٹوپلازم پروٹوپلازم انہی پانچ چیزوں کو کلیکٹیو لی ہم کیا کہیں گے پروٹوپلازم اس میں سائٹوپلازم ہے ہم سیل میمبرین نیوکلیشن سب کو مائنس کر دے اگر سیل میں صرف ان پانچ چیزوں کو کلکولیٹ کریں تو ان کو ہم کیا کہیں گے پروٹوپلازم آف سیل دا 5 سپسٹنٹ فرم سیل سو کلیکٹیو لی دیس آل سپسٹنٹس کارڈ ایز بھوٹوپلازم لازٹ سٹرکچر سٹرکچر میں سنگید ہمارے پاس میجر تین پارٹ ہیں نیوکلیشن سائٹوپلازم اور پلازما میمبرین جو کہ سیل کا سٹرکچر مناتی ہیں جیسا کہ یہ آپ کیسے کہیں گے یہ نیوکلیشن سائٹوپلازم یہ سیل میمبرین اور یہ مائٹوکنٹریہ یہ اس کا آرگینلی ہے یہ اس کو ہم نیکس پارٹ میں ڈسکس کریں گے نیکس پارٹ میں سٹیڈنٹ ہم آرگینلی جاپے سیل اور ان کی ڈیفینیشن سب کی اور آرگینیزیشن آپ سیل ڈسکس کریں گے سٹیڈنٹ اس کا ٹاپک کے مطلق اگر آپ کو بھی کوئیسی نہ ہو تو آپ کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا سائل کا ٹاپک تو پڑھتے رہیے آگے پڑھتے رہیے گاڈ بلیس یو آل پیس دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہر ایسے ہوں گے دوستو آج ہم سبجکٹ فیسیالوجی میں ایک ایمپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کریں گے دا سیل آہ اور جو پیسچن ہے اس کے وہ ہیں آرگنیزیشن کے بازے سے تو پیسچن ہے اس کے ڈیفائن سیل آرگنیزیشن اور سیلور آرگنیزیشن اور رائٹ ڈاؤن ڈا نیم آف لیولز نمبر ڈو پیسچن ڈیفائن ڈا لیول آف سیل آرگنیزیشن دوس کو پہلا سیل آرگنیزیشن کی ڈیفائنیشن اور اس کے لیولز کے نام نمبر ڈا اریجمنٹ آف سیلز ان سچاوے ڈیٹ فارم آلیونگ آرگنیزیم اس کالڈ سیلزر آرگنیزیشن دوسو سیلز کو ووڈ کر آرگنیزیشن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ترتیب دینا اس سنداز سے کہ وہ کام کرسکے تو دوستو کیونکہ ہم سیلز کی بات کر رہے ہیں نہذا سیل آرگنیزیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلز کس طرح رینج ہوتے ہیں اور ایک لیونگ آرگنیزم بناتے ہیں لیونگ آرگنیزم ایک سیلز کا بھی ہو سکتا ہے لیونگ آرگنیزم ایک سے زیادہ سیلز کا بھی ہو سکتا ہے اور لیونگ آرگنیزم لاکھوں کروڑوں سیلز پر بھی مجتمع ہو سکتا ہے جیسا کہ اینیملز اور فیمندین ہیں یہی اس کے دوستو تین لیول ہیں یونی سیلیلر وہ جاندر تو ایک سیل پر مشتمع ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتی سیلز کی سیمپل ملٹی سیلیلر آرگنیزم سوری آرگنیزیشن لیونگ آرگنیزم کنسیسٹ آن مینی سیلز ایک سے زیادہ سیل پر مشتمع ہوتے ہیں جیسا کہ نمبر تھرڈ پر ہے کمپلیکس ملٹی سیلیلر لیول لیونگ آرگنیزم کنسیسٹ آن ٹریلین آف سیلز لارج آنیملز اور لارج پلانٹس آن ہیمن بینگز یہ دوستو لیول ہیں نمبر ون لیول سیل جب ایک سے زیادہ سیل آپس میں ایک جیسے اور ایک سے زیادہ سیل آپس میں ملتے ہیں تو لیول دو پر ٹیشو بناتے ہیں اور جب دیفرنٹ ٹیشوز ملتے ہیں آپس میں تو وہ لیول تھری میں آرگن بناتے ہیں اور جب دیفرنٹ آرگن ملتے ہیں تو وہ لیول فور پر باڈی سسٹم بناتے ہیں آرگن سسٹم بناتے ہیں اور جب دیفرنٹ آرگن سسٹم ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں آرگنیزم لیول فائف پر بناتے ہیں یہ آرگنیزیشن تھی دوستو لیول فائف سے آگے جب ڈیفرنٹ آرگنیزم مل جاتے ہیں تو وہ ایک پاپولیشن بناتے ہیں پاپولیشن بولتے ہیں ایک جیسے کافی زیادہ آرگنیزمز کو جانداروں کو اب جب مختلف پاپولیشنز ملتی ہیں آپس میں تو وہ کمیونٹی بناتی ہیں جیسا کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمارے محلوں میں ہم لوگ انسان بھی رہتے ہیں پودے بھی ہیں ہمارے ڈیفرنٹ جانور بھی ہوتے ہیں تو ہم ایک کمیونٹی میں ہیں اور جب مختلف کمیونٹیز ملتی ہیں تو وہ ایکو سسٹم بناتے ہیں کمیونٹیز ایک ہم ہماری کمیونٹی ہے مہاشرطی جیسے کہ محلے میں ہم رہتے ہیں ایک وہ کمیونٹی ہے جو جنگلوں میں بھی ہے وہاں پہ پی تو جاندارا نو ڈوٹ کہ وہاں پہ انسان کام ہے اور ایک کمیونٹی وارٹر کی بھی ہوتی ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ کمیونٹیز مل کر ایکو سسٹم بناتے ہیں دوستو یہ ہمارا ایک اور انداز سے لیول مان کو سیل لیول لیول دو لیول بولتے ہیں لیول تھری پہ آرگن بنتے ہیں آرگن لیول لیول فائیو سوری لیول فور پہ آرگن سسٹم بنتے ہیں آرگن سسٹم لیول اور لیول فائیو پہ ہیومنز یا جو بھی لیول وارگن سسٹم ہوگا وہ بنیں گے تو اسے ہیں کیونکہ ہم ہیومن آمی سے ہیومن لیول بولیں گے لیول وان میں یہ ڈیفرنٹ سیلز ہیں جو ترتیب پاتے ہیں ایک جیسے سیلز ترتیب پاتے ہیں جیسا کہ سکین سیلز کافی زیادہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ سکین ٹیشوز بنائیں گے نرو سیل اگر کافی اکٹھے ہو جائیں تو وہ نرو ٹیشوز بنائیں گے اسی طرح ڈیفرنٹ سیلز ہیں یہ جب ملتے ہیں کافی زیادہ تدار میں تو یہ ٹیشوز بنا دیتے ہیں مسل ٹیشوز نروس ٹیشوز ڈیورا میٹر ہے ٹینڈن ہے یہ بھی سارے ٹائپس ہیں ٹیشوز کی اور جب ٹیشوز ملتے ہیں لیول سال پہ تو وہ کیا بناتے ہیں ڈیفرنٹ آرگن جو کہ آپ کی سکین پہ ہیں سٹرومک ہے آرٹ ہے لنگز ہیں انٹسٹائنز ہیں کیڈنیز ہیں ایر ہے سکین ہے یہ ہماری کیڈنی کا ہی ہے یہ جو ہے کروس ایکشن اور یہ ڈیفرنٹ آرگنز ہیں لیول فور کی بات کریں تو یہاں پہ آرگن سسٹم بن جاتے ہیں یہ مسل سسٹم ہے یہ ہمارا اس کے کیا کہتے ہیں کیڈنی سسٹم ایکس کریٹری سسٹم ہے ہمارا اور یہ ہمارا سرکلر سسٹم ہے یہ ہمارا ڈیجیسٹیو سسٹم ہے یہ ہمارا ریسپریٹری سسٹم ہے یہ ڈیفرنٹ آرگنز ہیں جو مل کر بنا دیتے ہیں ہمارے سسٹمز لیول فور پہ سکین آتی ہے تو پورا ہیمن بن جاتا ہے تو یہ آرکا ہمارا ٹاپک تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھے کوئی کوئی ایسے نوٹو سکمنٹ پاپس میں لکھیں پڑھتا رہے ہیں آگے پڑھتا رہے ہیں اللہ آپ سب کا آمینہ سے اللہ حافظ ویلکم ٹو لر فارمیسی ٹکنیشن پاکستانی یوٹیوب چینل دوستو سبجیکٹ فیزیالوجی اور اس میں ٹاپک دا سیل اور اس میں جب پوائنٹ ہوگا وہ ہے سائٹو پلازم دوستو سیل کے ادگرد میمبرین ہوتی ہے جسے ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اور اس کے سینٹر میں اس کا نیوکلیس ہوتا ہے یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اور ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم کریں گے سائٹو پلازم آفی سیل تو دوستو سیل میمبرین اور نیوکلیس کی درمیان جتنی جگہ ہے جتنی سپیز ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں سائٹو پلازم بولتے ہیں اس سے متعلق ہمارے جو قویسٹن ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جو آپ کی سکرین پر ہیں تین قویسٹن ہے ڈیفائن سائٹو پلازم آلسو رائٹ ایٹس فنکشن سیکنڈ قویسٹن what is سائٹو سول تھرڈ قویسٹن write down the zone آف سائٹو پلازم یہ تین قویسٹن سائٹو پلازم سے ریلیٹڈ ہیں پہلا قویسٹن ہمارا جو ہے سائٹو پلازم کی ڈیفینیشن اور اس کے فنکشن ہیں اور اس کا انسر ہاں کی سکرین پر ہے the jelly like material present outside the nucleus is called سائٹو پلازم نہ liquid کی طرح بلکل ہوتا ہے پانی کی طرح اور نہ ہی یہ سکت ہوتا ہے یہ jelly کی طرح کا material ہوتا ہے جو کہ nucleus کے ڈگڈ اور cell membrane کے اندر اندر موجود ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے اس کے فنکشن کیا ہے it provides the space یہ جگہ مہیا کرتا ہے cell میں ہونے والے تمام cell activity اور metabolic reactions کے لئے it contains یہ جگہ دیتا ہے اور گھیر لیتا ہے ان تمام argonals کو اور enzymes کو اور proteins کو اور molecules کو جو کہ cell کے کام کے لئے اور cell کی activities کے لئے ضروری ہوتے ہیں یہ students cytoplasm یہاں پہ سارے argonals ہوتے ہیں جو کہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں next question what is cytosol cytosol کیا ہے the water like liquid cytoplasm کے اندر جو پانی ہوتا ہے پانی جیسا مواد ہوتا ہے مایا ہوتا ہے اسے ہم cytosol کہتے ہیں یہ cytoplasm ہے یہ جیلی کی طرح ہوتا ہے اور اس جیلی کی طرح کے اندر جو پانی ہوتا ہے پانی جیسا میٹیریل ہوتا ہے اسے ہم cytosol کہتے ہیں جیلی کیا ہے یاد رکھے گا دوستو تھرڈ question ہمارا اور last question write down the zone of cytoplasm there are two zones of cytoplasm cytoplasm کے دو zone ہیں دو حصے ہیں endo means inside endo کا مطلب ہوتا ہے اندر کی طرف اور acto means outside acto کا مطلب ہوتا ہے outside باہر کی طرف cytoplasm کے دو zone endo zone جو کے cytoplasm کے اندر کی طرف ہوتا ہے the part of cytoplasm which is near to the nucleus جو nucleus کے قریب ہوگا وہ اندر ہوگا center میں ہوگا center کے قریب ہوگا اسے ہم بولیں endo plasm اور acto plasm کیا ہوتا ہے the part of cytoplasm which is near to the plasma membrane جو plasma membrane جو cell کے کناروں پہ ہوگا کنارے والے اسے acto plasm اور اندر والے اسے endo plasm دوستو اس کا difference بھی آسکتا ہے endo plasm and ecto plasm difference لکھیں تو آپ یہی لکھیں گے جو بھی ہم نے بس سکتے دوستو یہ آج کا ہمارا topic تھا اور یہ question تھے جو سائٹو plasm related تھے امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کوئی question ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ آپ کا حام یو ناصر ہو بڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں اللہ حافظ دوستو آج ہم سبجیکٹ فیزیالوجی کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہمارا ٹاپک جو ہے ہارمون دوستو انسانی جسم میں کافی سسٹم ہیں انسان سسٹم کا ہی مجموعہ ہے سسٹم ہے یورینری سسٹم ہے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اسی طرح ہارمون کا بھی ایک سسٹم ہے جسے انڈوپرین سسٹم کہتے ہیں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے what are ہارمون اور what are کیمیکل میسنجر سسٹم کویسٹن نمبر ون کا آنسر آپ کے سکرین پہ ہے دوستو کوئی بھی چیز کوئی بھی کیمی مادہ جو انسانی جسم میں سیلز کے درمیان میسیجز کنوے کرتا ہے میسیجز سیلز کے درمیان کنوے کرنے والے کیمیکل یا سبسٹرن یا چیز کو ہم ہارمون کہتے ہیں یا کیمیکل میسنجر کہتے ہیں کوئیسن نمبر ڈو جو اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہے وہ آپ کی سکرین پر ہے what is انڈو کرین سسٹرم کیا ہے انڈو کرین سسٹرم کی دیفینیشن اور آنسر کی طرف بڑھنے سے پہلے ان کی مطلب سمجھ لیں انڈو منز ہوتا ہے انسائیڈ اندر کی طرف ہماری باڈی کے اندر کرین یا ریلیز ہاریج ہونا مکلنا ہماری جسم کے اندر کچھ ہاریج ہوتا ہے کچھ ریلیز ہوتا ہے اس سسٹرم کو ہم انڈو کرین سسٹرم کہتے ہیں اور چلیں اب اس کی دیفینیشن دیکھتے ہیں اس آنسر دیکھتے ہیں کیا نمبر ٹو ایسا سسٹرم جو ہارمون کو ریلیز کرتا ہے انٹو بلڈ ہمارے ہون میں تو ریگولیٹ باڈی فنکشن انسانی جسم کے افعال اور فنکشن کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے کے لئے اس کال اینڈو کرین سسٹرم اینڈو کرین سسٹرم میں ایک ایسا سسٹرم ہوتا جو ہارمون کو بلڈ میں ہاریج کرتا ہے تاکہ سمانی افعال کو کنٹرول اور ریگولیٹ کیا جا سکے اور یہ سسٹرم دو چیزوں پہ مشمل ہوتا ہے گلینڈ پہ اور ہارمون پہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہمارا تیسرا کوئیسشن ہے وہ ہے گلینڈ گلینڈ کرتے ہیں بیگ لائک سٹرکچر وچ میک ہارمون اور ریلیز انٹو بلڈ آر کار گلینڈ یہ گلینڈ ہوتے ہیں پہ ٹویسشن نمبر ٹویس ٹاپک میں جو امپورٹن ہے وہ آپ سکرین پہ ہے ڈیفرنس بیٹوین اینڈو کرائن اینڈ ایکزو کرائن گلینڈ دو اس کا انسر آکھ سکرین پہ ہے اینڈو کرائن کا آپ کو مطلب بتا چل گئے اینڈو انسائیڈ کرائن من آری یونا گلینڈ بنانے والے ہارمون بنانے والے ایکزو کا مطلب ہوتا ہے باہر کرائن من آری یونا تو یہ آپ سکرین دن کی ڈیفرنس ہے اینڈو کرائن گلینڈ یہ ڈکٹ لیس یعنی ڈکٹ لیس گلینڈ ہیں ان میں کوئی ٹیو یا پائپ نہیں ہوتا لیکن جو اگزو کرائن گلینڈ ہوتے ہیں ان میں ڈکٹ یا پائپ ہوگا اور جو ہارمون ریلیس کریں گے انہیں بولیں گے کلاس ہارمون یا بنائیں گے اسی طرح اگزو گلینڈ ہارمون بناتے ہیں انہیں ریلیس ڈریکٹ لی انٹو بلڈ وی ڈاوٹ پائپ سیدھا بلڈ میں انہیں ریلیس کرتے ہیں کوئی پائپ نہیں ہوتا لیکن اگزو کرائن گلینڈ میں جو ہارمون ہوتے ہیں وہ ریلیس گئے جاتے ہیں تھو پائپ اور ڈکٹ دوستو question number 5 ٹاپک سر ریلیس ہے جو وہ ہے رائٹ ڈون 5 نیم ڈاو میجر اینڈو گرین گلینڈ وہ آپ کی سکرین پہ ہے number 1 thyroid gland number 2 adrenal gland parathyroid gland 3 پہ 4 پہ پہ پی 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 پنکریاز 6 آوری 7 and last one ٹی سی ہے تھائرائی gland جو ہے وہ ہماری neck میں پہ جاتے ہیں endocrine gland جو ہیں وہ ہماری kidney پہ موجود ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ذکرین پہ جو parathyroid gland وہ بھی ہماری neck میں ہوتا ہے pituitary gland اور pineal gland یہ ہمارے brain میں پہ جاتے ہیں pancreas یہ ہمارے stomach کے back کی ہوتا ہے ovaries female میں پہ جاتے ہیں اور test یہ میل میں پہ جاتے ہیں آج کا ہمارا topic تھا اور اس سے related جو important question تھے ہو آج ہم نے discuss کی ہے اگر آپ question ہو تو آپ comment box میں ضرور mention کریں تاں کہ آپ پوست answer بتا سکیں پڑھتا رہیں آگے بڑھ کریں welcome to lard pharmacy technician پاکستان youtube channel دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریصے ہوں آج ہم discuss کریں subject physiology the cell اور cell میں ایک آرگنل ہی ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں epr endoplasmic radiculum یہ آپ کی سکرین پر یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک smooth اور ایک rough endoplasmic radiculum یہ اگر آپ دیکھیں تو جو smooth ہے اس پہ کوئی ڈاٹ موجود نہیں ہے اور جو rough ہے اس پہ یہ آپ کو ڈاٹ نظر آئیں گی یہ ribosomes ہوتی ہیں آگے چل کر دیکھیں اب اس related پہلا question جو ہے وہ آپ کی سکرین پر ہے briefly describe endoplasmic radiculum آنسر آپ کی سکرین پر ہے اچھا دوستو endoplasmic radiculum کو سمجھ نے کے لیے آپ یہ سمجھیں جس طرح شہروں میں نہری نظام ہوتا ہے سیل کے اندر نہری نظام ہوتا ہے جسے endoplasmic radiculum کہتے ہیں اچھا جس آنسر these are chain farming interconnected chain farming interconnected tube like canals جو آپس میں جڑی ہوتی ہیں اور ایک chain کی شکل میں بناتے ہیں جتنی بھی tube ساری آپس میں جڑی ہوتی ہیں اور سے کیا کہتے ہیں endoplasmic radiculum اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک smooth endoplasmic radiculum اور rough endoplasmic radiculum دیکھتے ہیں next question جو related ہے difference between rough endoplasmic radiculum and smooth endoplasmic radiculum وہ دیکھتے ہیں smooth endoplasmic radiculum اور rough smooth endoplasmic radiculum کا جو پہلا point ہے وہاں کی سکریم پر ہے nor ribosome granules present on endoplasmic radiculum surface جو smooth ہو گا وہاں پہ ribosomes کے ضرررات نہیں ہوں گے اور rough endoplasmic ہوگا وہاں پہ ribosomes کے ضرررات ہوں گے دوسرا point smooth endoplasmic radiculum help کرتا ہے to synthesize lipids and some hormones اور جو rough ہے یہ help کرتا ہے to synthesize protein formation from amino acids اور اس میں RNA بھی استعمال ہوتا ہے smooth endoplasmic radiculum کا ایک اور function ہے یہ detoxify کا مطلب ہوتا ہے زہر کے اثر کو ختم کرنا اور toxin یہ زہر ہوتا ہے جو میڈیسن کھاتے ہیں یا جو ہم کھانے میں مسالہ جاتے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے زہر کی طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے زہری لے اثر کو ختم کرنے کے لیے smooth endoplasmic gradiculum اپنا گردار ادا کرتا ہے دوستو یہ تھا endoplasmic gradiculum امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا کوئی question ہو تو وہ لازمی آپ کمنٹ باکس میں کریں آپ پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں اللہ آپ سب اللہ حافظ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریصے ہوں آج ہم سبجیکٹ فیزیولوجی مید سیل کا ایک پارٹ جسے گالجی اپریٹس بولتے ہیں وہ ڈسکس کریں گی دوستو گالجی اپریٹس کو آپ پیکجنگ مشین پیکجنگ سینٹر کہہ سکتے ہیں جس طرح کسی بھی کمپنی میں کوئی جب تیار ہو جاتی ہے تو لاسٹ پہ پیک کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اسی طرح ہمارے سیل میں بھی جو چیزیں بنتی ہیں انہیں گالجی اپریٹس لاسٹ پہ پیک کر دیتا ہے آئیں یہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے گالجی اپریٹس اس کو دسکور کیا تھا ہمارے سیل میں یہ تو شروع سے موجود ہے تب سے پہلے اس کا پتہ لگانے والا جو شخص تھا اس کا نان ہے اور اس نے یہ کام کیا تھا اٹھارہ سو اٹھانوے میں اچھا جی یہ ہوتا گیا ہے یہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ پیکنگ کرتا ہے جو چیزیں بنتی ہیں جو مالیکیولز بنتے ہیں سیل میں ان کے یہ پیکنگ کرتا ہے تاں کہ وہ محفوظ طریقے سے جہاں پہ ان کی سیل میں ضرورت ہے یا کسی دوسرے سیل میں ضرورت ہے پہنچ سکیں it is interconnected vesicles vesicles بولتے ہیں تھیلیوں کو یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ تھیلیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں interconnected vesicles farming network it is responsible for packing of different substances جو مختلف چیزیں بنتی ہیں molecules بنتی ہیں یہ ان کو کیا کرتا ہے جی packing کرتا ہے اور یہ اس کی ذیمہ داری ہوتی ہے دوستو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں اللہ آپ سب کا حمی ناصر ہو اللہ حافظ ویلکم مائٹو کونٹریہ جو کہ سیل کا ایک جز ہوتا ہے آرگنلی سے بولتے ہیں اس میں جو ہمارا question ہے what is مائٹو کونٹریہ اس کا انصر بھی آپ کی سکرین پر ہے the arganally of a cell which produces energy یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھتے ہیں arganally of cell which produces energy for cell is called mitocondria اور اس کے کچھ functions ہیں افعال ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں it also known as powerhouse کیونکہ یہ energy بناتا ہے اس وجہ سے اسے powerhouse بھی ہم بولتے ہیں بلکل ایسے جیسے ایک ملک کا energy بنانے والا power بنانے والا ایک ادارہ ہوتا ہے جیسے پاکستان کا وافتہ اس طرح سیل کا بھی energy بنانے والا ایک part ہوتا ہے جسے mitocondria کہتے ہیں اور اسی وجہ سے powerhouse بھی کہتے ہیں اور یہ جو energy بناتا ہے وہ ATP کی شکل میں ہوتی ہے it forms energy ATP for cell ATP کا کیا مطلب ہے adenosine tri phosphate adenosine ایک molecule ہے جو کہ بہت اہم ہوتا ہے سیل کے لیے اس کے ساتھ تین phosphate کے ایٹم ملتے ہیں اور adenosine tri phosphate بن جاتا ہے جو کہ ہمارا cell energy کے طور پر استعمال کرتا ہے it is membrane bonded organally membrane bonded mean کہ اس کے ارتگی دیکھ جلی ہوتی ہے جیسے کہ ہم یہ cell میں دیکھتے ہیں یہ cell ہے اور یہ جو ہے mitocondria پڑا ہوگا ہے یہ بھی کیا ہے mitocondria ہے یہ جب اسے بڑھا کر دیکھیں گے تو یہ ہمیں نظر آئے گا mitocondria یہ بھی mitocondria ہے اسے ذرا واضح کر کے دیکھیں تو یہ سارا mitocondria ہے اور یہ اس کے اردگرد جو ہے وہ ایک membrane ہے اس لیے اس membrane بھولتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ question اور mitocondria سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کا بھی question ہے تو اسے comment box میں لازمی لکھئے گا پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں اللہ آپ سب کہانی انا شروع اللہ حافظ دوستو آج ہمارا سبجیکٹ فیزیالوجی ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے دا سیل اور جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا the nucleus اس میں ہمارے four question آئیں گے اچھا اسپرنٹس یہ ہے cell کے اندر nucleus اور جب اسے ہم بڑھا کر دیکھیں گے تو ہمیں یہ اس طرح کا نظر آئے گا دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے متعلق جو question ہے وہ بھی discuss کریں گے یہ question آپ کی سکرین پہ ہے what is nucleus اور define nucleus what is nuclear membrane what are nucleus force write down the function of nucleus پہلے question کی طرف بڑھتے ہیں define nucleus دوستو the central part of cell which control the cell activity and contain the genetic material is called nucleus nucleus cell کا وہ درمیانی جز ہوتا ہے جو cell میں ہونے والے تمام کاموں کو monitor کرتا ہے اور وراثتی مواد بھی اسی میں ہوتا ہے اور cell کے nucleus کو brain of cell بھی کہتے ہیں یہ important mcq ہے یہ cell کا nucleus اور یہ جب ہم اسے microscope سکوپ میں دیکھیں گے بڑھا کر تو ہمیں اس طرح کا نظر آئے گا آگے بڑھتے ہیں دوسرے question کی طرف what is nuclear membrane nuclear membrane کیا ہے the membrane which cover the nucleus جلی یا وہ تہ جو nucleus کو cover کرے اسے nuclear membrane کرتے ہیں اور یہ membrane plasma membrane جیسی ہوتی ہے اور جس کا دوسرا نام nuclear envelope بھی ہے یہ آگے دیکھتے ہیں nucleus کے اردگرد یہ جو تے ہے یہ کہلاتی ہے nuclear membrane جو اسے cover کرتی ہے اور اسے protect کرتی ہے تیسرا question ہے جو nucleus سے related وہ ہے what are nucleo pores nuclear pores کیا ہیں the pores present on the nuclear membrane surface are called nucleo pores pores انگلیش میں بولتے ہیں سراہوں کو سراہ جو ہوتے ہیں انہیں انگلیش میں pores بولتے ہیں اور جب یہ pores nuclear membrane پر پائے جاتے ہیں تو ہمین سے کیا بول دیتے ہیں nucleo pores بول دیتے ہیں اور ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے ان کے ذریعے سیل کو چاہیے نیوکلیس کی ضرورت کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں اور جو نیوکلیس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس سے آوٹ کر دیے جاتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے نیوکلیس ریلیٹڈ ہمارا last question write down the function of نیوکلیس نیوکلیس کے افعال بیان کریں نیوکلیس کے کام کیا تو ایکٹیویٹی کنٹرول کرتا ہے نیوکلیس سیل کی تقسیم سیل ڈیویین بھی نیوکلیس کنٹرول کرتا ہے پروٹین کا بننا بھی نیوکلیس کنٹرول کرتا ہے اچھا ٹرانسفر میں کیا آئے گا جنیٹک انفرمیشن کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے وراظتی معلومات کو اور وراظتی چار کوشن تھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کوئی کوشن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں اللہ آپ سب کا حامیو ناصر ہو شکریہ اللہ حافظ